موسیقی نقاد وزراء کو جھاڑ پلا دی اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر بجلی کا بریک ڈاؤن انسانی غلطی قرار وزیراعظم نے عوام کا اعتماد میں لینے کی ہدایت کر دی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں معاملے پر بریفنگ اسلام آباد میں اسامہ ستی قتل کیس بھی زیرے بحث عوامی مسائل سے براہ راست جوڑی وزارتوں کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں طالب علم کے والدین جس طرح ہم مطمئن ہو ویسے ہی انکوائری کرائی جائے امران خان کا آسان ہے مچ کے ذمہ داروں کو کیفرے کے ڈاڑ تک پہنچانے کا آزی افغان تناظر کا کوئی فوجی حل نہیں معاملہ مذاکرات سے ہی آگے بڑھے گا افغانی عوام کے بعد پاکستانی قوم امن اور استحکام کی سب سے زیادہ خواہش مند ہے وزیراعظم امران خان کی حسب وحدت اسلامی افغانستان کے رہنما کریم خلیلی سے گفتگو ملاقات کا علامیہ جاری افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن مستحکم اور روشحال افغانستان ہمارے قومی مفاد میں ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی حسب وحدت اسلامی افغانستان کے وحد سے باتشیت جی ایش یو میں سپا سالات سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور پر تباتلے خیال افغان امن عمل سے متعلق بھی غور کون کتنے آرڈیننس لایا سینٹ میں آداد و شمار کا مقابلہ ہماری حکومت پیپس پارٹی اور نون لیگ سے آگے جیالے رہنما آج ہمیں لیکچر دیتے ہیں سچ کو سچ مانو بیکار بولوگے تو تھک جاؤگے ولید اقبال کی رزہ ربانی پر چوٹ پیپی رکن نے معاملہ ذاتی حملہ کرا دے دیا بازار میں جا کر عوام کے عدالت سے سچ جانتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پرویز و شید کا حکومت کو چیلنج براد شیٹ کمپنی کے الزامات بے بنیاد قرار میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یہاں پہ کرپشن اور وہاں پہ رشوت خوریہ فرقی کہ کس جماعت نے کس کی حکومتی اسرائیل وفود بیجے فضل رحمان کو کس بیرونی جاسوس ادارے سے کس غرص کیلئے فنڈنگ ہوئی کبھی کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائی لاک ڈائی لاک چوروں سے تھوڑی ہوتا ہے قوم ان کو مسترد کر چکے آج کل لبریلی کرپ مولانا کو اپنا نجات دہندہ سمجھے عوام نے پی ڈی ایم کو مسترد کر دیا لبریلی کرپٹ آج کل مولانا فضل رحمان کو نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں مراد سید کی سینٹ میں تنقیز بلاول بھوٹو سیلیکٹڈ پیپلز پارٹی نے سندھ بھی تباہ کر دیا آج الیکشن کرالے امران خان کا سپاہی وزیر اعلیٰ بنیگا علی محمد خان کا دعویٰ عوام کرپشن بچانے کے لئے کسی کا ساتھ نہیں دیتے براڈ شیٹ معاملے میں قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو این آروں دیتی رہی پی ڈی ایم قصہ پارینہ بن چکی ہے وزیر اطلاع شبلی فراس کی میڈیا بریفنگ پی ڈی ایم کے اب تک پورے ملک میں جتنے بھی ریلیاں ہوئی ہیں جلسے ہوئے ہیں بہت ہی تاریخی کل لورالائی میں پڑے ریلے ہوگی ہماری کوشش تو یہ ہوگی کی جلد سے جلد اس نا اہل اور نالائق حکومت سے قوم کی جان چھوٹ جائے لیکن کتنا وقت دیتا ہے انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لے موجودہ حکومت دھاندلی زدہ گھر جانا ہی پڑے گا اس وقت عوام ایک پیج پر پی ڈی ایم کے جلسوں میں شرکا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مولانا فضل رحمان کا دعویٰ مولانا شیرانی کے بیانات سے متعلق بات کرنے سے انکار سنجیدہ سوال کیا کریں شیخ ریسیت سے متعلق اس تفسار پر جواب ہمارے بھائی ادھر سارے آئے ہوئے ہیں انڈیسٹریلسٹ میں کوئی خوشی سے نہیں آئے یہ مکیس سب آپ کی لیجسلیشن دیکھنے نہیں آئے ان کی ساتھ جو حالت کی ہے فیڈل گورمنٹ نے مجبور ہوکے وہ پروینشل اسمبلی میں آ جائیں جو گیس جو ان کا حق ہے جو موجود ہے وہ حق تو نہیں دے رہے سندھ کو گیس کے قلت کا سامنا معاملے پر خط لکھا لیکن وزیراعظم نے جواب ہی نہیں دیا عمران خان کو ان کے اپنے ہی لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں مراد علی شاہ کا اسمبلی میں اظہار خیال وزیراعلا کی تقریر کے بعد پردوس شمیم نقوی کی بات کرنے کی کوشش سپیکر نے روک دیا ایوان میں شور شرابہ فردوس صاحب گو انٹو ٹو سکسٹی ون پلیز گو انٹو ٹو سکسٹی ون اور گو انٹو نمبر ٹو جمہوریت کی بات نہیں ہے روز این پروسیجر کی بات ہے آپ بیٹھ جائیں کرونا کے وار برقرار محلک وائرس مزید اکتالیس جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چار سو آٹھ نئے مریض ریجسٹر ملک بھر میں پانچ لاکھ چھ ہزار سات سو ایک شہری متاثر ایکٹیو کیسز کی تعداد چونتیس ہزار ساتھ ہو گئی آزاد پشمیر کے انتخابات سیاسی جماعتوں کے رابطے شروع چودری برادران سے مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار اتیق کی ملاقات مسلم لیگ کاف کا تعاون جاری رکھنے کا اعلان میدانی لاکھوں میں آج بھی شدید دھون حد نگاہ نہ ہونے کے برابر موٹر وے کئی مقامات پر ٹرافک کے لیے بند دیگر شہرہوں پر سفر کرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا خوشک دودھ، سابن، نمک، مرش، مسالہ جات اور ٹوت پی سمیت، یوٹریری سٹورز پر بنیادی ضرورت کی درجن و اشیاء مہنگی، مشروبات، شو پالش اور ڈائفر کی قیمتوں میں بھی اضافہ اسلام علیکم بولٹن میں خوش آمدے میں ہوں جویریا زید ہے ٹائنز آپ جان چکے بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے کابینہ کے فیصلوں پر تنقید کرنے والوں کو کھری کھری سنا دی کچھ ساتھی متفقہ فیصلے کے بعد میڈیا پر نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ کابینہ کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے اگر کوئی فیصلوں کو ضمیر کے منافی سمجھتا ہے تو استیفہ دے گئے اور وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ کابینہ سے خوشی سے الگ ہو کر اپنے اختلاف کا اظہار کیا جا سکتا ہے ایک بار متفقہ فیصلہ ہو جائے تو تمام وزیراعظم میڈیا پر اس کا دفاع کریں وزیراعظم نے یہ ہدایت کی ہے اس بارے میں بیورو چیف استعباد خاور گھمن سے بات کر لیتے ہیں اچھا خاور یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ وزیراعظم نے کیا کہا اور برہمی کا اظہار کیسے کیا اشارہ کس طرف تھا اس بارے میں بھی رہنمائی کیجئے دیکھیں جی جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق نام تو نہیں لیا پرائیم ایسٹر صاحب نے کسی گا لیکن جو ایک زیرو میٹنگ ہوتی ہے کابینہ کے بعد جس میں صرف جو ان کے اپنے وزراء شامل ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی افیشل موجود نہیں ہوتا تو وہاں پہ پرائیم ایسٹر کافی برہم جو سنائی دیئے اور ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے تمام جو وہاں پہ وزراء موجود تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کری کہ بھائی جان یہاں پہ آپ تمام لوگوں کو بولنے کی اجازت دی جاتی ہے اور ہر ایشو کے اوپر آپ کھل کے بولتے ہیں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ایون کچھ میری بھی جو کیے گئے فیصلے ہیں یا میرے بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی آپ بات کرتے ہیں لیکن جب یہ فیصلہ کابینہ کر لیتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ باہر جا کے ٹیلیوین شوز کے اوپر بیٹھ کے سستی شورت کے لیے وہاں پہ آپ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں حکومتی فیصلے کو تو یہ ہرگز جو منظور نہیں ہے ہاں اگر کسی کو واقعی یہ اس بات کا احساس ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے خلاف جو ہے کابینہ میں بیٹھ کے جو شامل ہوتا ہے فیصلوں کے اندر تو وہ اسطیفہ دے اور باہر جا کے جتنی ورزی تنقید کر لیں یہ آئندہ اس طرح کی کوئی بات ایکسپ نہیں کی جائے گی کابینہ کے اندر جو فیصلے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر تمام کابینہ کے وزراء کے اوپر جتنے بھی ارکان ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ باہر جا کے ان کو فیصلے کے طور پر اس کا دفاع کریں اور اس کی اونرشپ لیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کابینہ کے کچھ فیصلوں کو آپ مانیں اور کچھ کو نہ مانیں اور آئندہ ایسا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ہاں اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تنقید کرنے کا کابینہ کے فیصلوں کے اوپر خابر ماضی قریب میں کوئی ایسے فیصلے کیے گئے حکومت کی جانب سے جو آپ کو یاد ہوں اور اس پر اختلاف فیر آئے دیکھنے میں آیا ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ رپورٹس آئیں رپورٹس کے عمر عمل درامت کے حوالے سے آپ نے دیکھا کی رپورٹس تھی اس کے بعد پاور سیکٹر کے اوپر رپورٹس آئیں اب اس میں کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر وقت لگ رہا ہے اور ہماری طلاع کے مطابق پچھلے دنوں پیٹولیم کا ایک قیسز ہوا تھا اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے ایک دو دن اس کے اوپر بھی فائنل سفارشات آ رہی ہیں تو کچھ وزراء کا یہ خیال ہے کہ اس میں کچھ لوگ کشت بٹھایا جا رہا ہے اور وہ پھر ظاہر بات ہے موسیقی جگہوں پہ خبر لیگ کرتے ہیں اپنے سورسز کے ذریعے تو ایونچولی پھر اس کی ریفلیکشن پارٹی کے اوپر آتی ہے خاص طور پر کابینہ کے اوپر تو میری طلاع کے مطابق یہی بتایا گیا ہے کہ جو بھی فیصلے کابینہ کے اندر ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر تمام جو وزراء ہیں اور پارٹی سورسز اور کابینہ کے خاص طور پر ان کو اوپر کرنا پڑے گا اور باہر جا کے یہ جو ہے اپنے کولیگ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا باقی آنے حالے بنوں کے اندر پرسائلتی ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ خاص طور پر کون ٹارگر پہ تھا ابھی تک جو ہمارے پاس اس پلاس ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ پیمسل صاحب نے ایک جنرل سی بات کی ہے اور تمام وزراء کو اس کہا ہے کہ ہر کسی کے اوپر ہی لازم ہے جو جن ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے کسی کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی پرائمسل سے کسی کا نام لیا وہاں پہ کہ یہ فلانا وزیر کسی دوسرے کے وزیر کے خلاف بات کر رہا ہے لیکن اندازہ آ کر اگر اپنے لگانے تو پچھلے جو ہفتے دس دن کے داری دنی شوز نکالنے تو اس پہ ہم مطلب وزراء کو ایک دوسرے خلاف بات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں اور یہ تو آپ کو بتایا پاکستان طریقہ انصاف جب سے حکومت میں آئی ہے یہ ان کی روایت پر ایک روش رہی ہے کہ ان کے وزراء ایک دوسرے خلاف بیانبازی کرتے رہے ہیں موسیقی